تمام دوستوں کا کہ آپ نے میرے پہ یہ بربانی فرمائی ہے یہ بہت بڑا عزاز دیا مجھے ایم پی ایلیکشن لڑنا اتنا عزاز نہیں ہے جتنا رضا خان کی سیٹ پہ ایلیکشن لڑنا ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس علاقے کے لیے اس علاقے کی بہتری کے لیے اپنا تمام جتنا بھی اثر اور اصوخ ہے اس کو استعمال کروں اور اس علاقے کی محلومیوں کو ہم دور کریں اس علاقے میں جو لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کی تکلیف تکلیف کو ہم دور کریں اور انشاءاللہ میں جس قابل بھی ہوا جہاں بھی ہوا جس ہوتے میں بھی ہوا دو سو نو کو دو سو دس کو اور ایک سو سنتالیس کو انشاءاللہ میں نہیں بھولوں گا آپ کی محبت کو بھی نہیں بھولوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس علاقے کے لیے ہم ایک بہترین جو ڈیولیمنٹ پیکج ہے بھولے کیا ہیں اور اس علاقے میں جو جو کمی ہے حسبتال کی کمی ہے سکولوں کی کمی ہے کالج کی کمی ہے جو اندر کی سڑکی ہیں ان کی بہتری کی ہے سیور کے نظام کی ہے پینے کے صاف پانی کی ہے اس کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے اور میں یہاں پہ فردن فردن سارے دوست جو آئی تشریف لائیں آپ سب کی محبت کا شکریہ دا کرتا آپ نے جس عزت کا آج یہاں آکے مجھے عزت دی ہے میں ہمیشہ اس کا انشاءاللہ کرزدار رہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ دیں ہم سب یہ کہیں گے کہ لاہور سے بھی آپ الیکشن ٹونٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہاں خانہ وال سے کیوں ضرور پیش آئی آپ کو الیکشن جی میں نے آپ کو اس طرح بتایا کہ خانہ وال میں میں صرف اور صرف ایاز خان کی محبت میں یہاں آیا ہوں اور میرا میں ایاز اور ہم رضا خان جو ہیں ہم کٹھے لاہور میں ہمسائبی ہیں اور میرا ان سے بہت محبت کا عزت کا تعلق تھا اور ایاز نے جب یہ سمجھا کہ یہاں خانہ وال کے لیے اس کو اپنے کسی بڑے بھائی کی ضرورت ہے تو اس نے میرا انتخاب کیا اور میں بہت مشکور ہوں اور انشاءاللہ خانہ وال کے لوگوں کو ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں خانہ وال کے ساتھ میہ چنو ہے میری والدہ کا تعلق میہ چنو سے تھا تو یہ علاقہ جو ہے یہ میرے لیے اس لیے بھی محترم ہے کہ میری ماں کا تعلق جائے وہ اس علاقے سے تھا سر تاہر نسیم جیو نیوز سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ الیکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مستحکم حکومت بن سکے گی پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ در کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مستحکم حکومت کی اور پاکستان کا اس وقت صرف علویہ یہ ایک ہے پاکستان کے بعد بہت پٹنشل ہے پاکستانی قوم کے اندر بہت پٹنشل ہے صرف اور صرف ایک مستحکم حکومت کا ہونا اور ایک ایسا ایک ایسا سسٹم جس کو لوگ سمجھ سکیں کہ ہاں یہ اب سسٹم اور یہ حکومت اگلے پانچ سال کے لیے مسلسل چلے گی وہ بہت ضروری ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں حکومت بنے گی جو اگلے پانچ سال کے لیے اپنائی پلان لے گی سرپانٹی صدر اور پی پی دوستو نو سے بھی آپ ہیں تو کیا آٹھ فروری کو سرپرائز دینے جاری ہے اس نے کامے پاکستان پارٹی جی ہم نے تقریباً بجاز کے قریب کینڈیٹ اس طرح ہمارا الیکشن لڑے ہیں جو صوبائی اسیمبلی میں بھی ہیں اور قومی اسیمبلی میں بھی ہیں یہ میں آپ کو پجاب کی بات بتا رہا ہوں اسی طرح ہمارے سن میں بھی کینڈیٹس ہیں جو کہ الیکشن لڑے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے ایم پی ایز اور ایم ایل ایز انشاءاللہ منتخب ہوں گے اور ہم آئندہ آنے والی حکومت میں ایک قلیدی کردار ادا کریں گے کہ آپ کی سیٹ پر یہ بہت سامیاری تھی کہ یہاں پر سیٹ ارجسمنٹ ہوگی مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا وجہ ہو سکی کہ آپ کے سلکے میں سیٹ ارجسمنٹ نہیں ہو چکی ہماری بہت ساری جگہوں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ نہیں ہوئی اور یہ سیٹ بھی اسی میں شامل ہے لیکن ہم اپنی پارٹی کے بہاق پہ جہاں بھی ہم سیٹ ارجسمنٹ بھی کر رہے ہیں وہاں بھی ہم اپنی پارٹی کے سنبل پہ جو کہ جو کہ اقاب کا نشانہ ہے ہم اس کے اوپر الیکشن لڑے ہیں اور یہاں بھی ہم اسی کے اوپر لڑے ہیں خان صاحب یہ ذریع علاقہ ہے تو اس تحقام پاکستان پارٹی ذراعت کے لیے کیا اپنے منشور میں اور کیا کرے گی مستقبل میں آپ نے بہت اچھا فرمایا بڑا امپورنٹ کوئسٹن ہے کہ جو ہماری ذراعت ہے وہ ہمارے لیے ریڈ کی ہٹی ہے اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے جو ذراعت کا پاکستان ذریع من کا اس کا جو فائدہ ابھی تک ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں اٹھا سکے ہماری اٹھیک نہیں ہوئی ہمارے پاس ہمارے چیئرمنٹ کی شکل میں ایک بہت ہی اچھا ذمہ دار موجود ہے جو کہ بڑا پراغرس ذمہ دار ہے جنگیر خان ترین نے بڑی بڑی مکینیکل جو فارمنگ ہے وہ کی ہے بہت ہی اچھے نتائج لی ہیں اور انہوں نے ایک بہت پراغرسف فاربر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور وہ جو ہمارے ملک کے جتنے بھی جو ہمارے کسان ہیں ان کے اندر ایک رول موڈل رکھتے ہیں تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جب آئیں گے اگر آپ منشور دیکھیں جہاں ہم نے تین سو یونٹ بجلی فری کا اعلان کیا تمام تمام جو ہے وہ متوسط دبقے کے لیے ادھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ساڑھے بارہ اکر سے جو نیچے کسان ہیں ان کے لیے جو ان کی بجلی ہے وہ بھی فری ہوگی اور اگر یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہوگی اللہ نے ہمیں اس قابل کیا تو میرے خیال میں یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہوگا جس سے اور یہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی شاید آپ صرف یہ اعلان کر رہے ہیں میں بھائی اعلان نہیں کر رہا ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں ہر بات سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے کرتے ہیں ہم نے اس کا پورا ایک جامع پلان بنایا ہے یہ کہاں سے آئیں گے پیسے یہ کہاں سے ریلیف دیا جائے گا یہ تین سو یونٹ لوگوں کے فری کیسے کیا جائیں گے اس میں بی آئی ایس بی پروگرام میں سے کتنے پیسے لیا جائیں گے اس کو مختص کیسے کیا جائے گا یہ پاکستان کے پاس یہ وسائل ہیں ہاں اگر ہمارے پاس پلاننگ صحیح ہوتی تو ہم شاہد آجتر بھی ایک کام کر چکے ہوتے میں نے کل بھی کہا تھا جب میں نے دادہ دربار سے اپنے نیشنل اسیمبلی کے حلقے کا جو ہے وہ دورہ شروع کیا تو میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پوٹینچل ہے پاکستان میں صرف یہ کہ ہماری کیا پولیسیز ایسی ہیں کہ ہم پاکستان کو جدید ترکی آفتہ ممالک پر شابل کرسکیں اور اس کے لیے جو غریب عوام ہے اس کا جب تک حکومت خیال نہیں کرے گی دیکھیں کتنا بڑی زیادتی ہے کہ ایک دس پترہ بیس کروڑ کی گاڑی میں جو پٹرول کی قیمت میں پٹرول ڈالا جا رہا ہے وہی موٹر سیکل میں بھی ڈالا جا رہا ہے اسی قیمت میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اگر آپ اس کی قیمت ڈبل بھی کر دیں امیر آدمی کے لیے تو اس میں کوئی دکھ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بیس کروڑ کی گاڑی والے کو کہ اس کا پٹرول کی قیمت ڈبل بھی ہو جائے لیکن وہ جو غریب آدمی ہیں جس کے پاس صرف ایک موٹر سیکل ہے اور اس کے اوپر وہ تین چار لوگ کو بٹھا گے جو ہے اپنے گھر والوں کو تسار دیتا ہے اس کے لیے وہ پٹرول کی قیمت کا آدھا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم موٹر سیکل والوں کے لیے پٹرول کی قیمت آدھی کریں گے تین سو یونٹ تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں تین سو یونٹ کسی امیر بندے کا بجلی کا بل نہیں آتا تین سو یونٹ صرف غریب آدمی کا آتا ہے جس کے گھر میں صرف ایک دو لائٹیں جلتی ہیں اور ایک پکھا جلتا ہے یہ اس کا یونٹ کا بھی تین سو یونٹ ہے اس کے لیے بھی ہم اس کو فری کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ جو آپ کا کسان ہے اس کے لیے بھی ہم ساڑھے بارہ اکر فرکی کسان کے لیے اپنا بجلی کا بیٹ جو اس کے ٹیو گل پہ لگا ہوا اس کو بھی ہم فری کریں گے سانسہاللہ روز رہ گئے الیکشن میں کسی طرح کی تہلچل نہیں نظر آ رہی کیا جب بروین بنے گی کب بھی ایڈجسمنٹ ہوگی نون لیگ کے ساتھ جی بھائی آپ بھی پوچھ رہیں سوال لکٹھا دیتا ہے کیے کہ پندرہ روز رہ گئے الیکشن میں کسی طرح کی کوئی ہلچل نہیں نظر آ رہی پارٹی ہیں جو ہیں وہ جن کے جلسے تھے وہ ریلیوں پہ آ گئیں آپ ورکر کنونشن پہ آ گئے کوئی جلسہ جلوس نہیں تو الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں آپ بالکل یقین رکھیں الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن انشاءاللہ آپ کو پورے گرم یوشی سے اتر نظر آئے گا دیکھیں میرے خاند میں آج کل موسم بھی سرد ہے اس کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے رات کی کمپین جو ہے وہ ہماری بہت متاثر ہوئی ہے ہم چھے وجہ کے بعد جب اپنے ہلکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آج کل لاہور میں بھی اتنی دھند ہے کہ وہ رات کی فنکشن جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں لیکن ہم ریلیز کر رہے ہیں آپ نے دیکھی ہے کل پرسوں بھی میری ریلیز ہی شادرے میں اور ہم کل پھر ریلیز میں کر رہا ہوں شادرے میں دوسرے ہلکے میں پی پی کے دوسرے ہلکے میں آج آپ کے پاس خانے والا آیا خانے وال میں ہم جلسے بھی رکھیں گے آج تو میرا دیکھیں لوگوں سے پہلی جو ہے ایک ملاقات ہے کیونکہ یہاں پہ یہ سارے نوٹبلز ہیں یہاں کے سارے یہ گول لوگ ہیں جو کہ الیکشن جو ہے ورزاق خان صاحب کا بھی لڑتے تھے عیاس خان کا بھی لڑتے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ ملنا ان کا شکریہ دار کرنے کے لیے میں آیا اور انشاءاللہ اس کے بعد جس دن ہم یہاں پہ جلسے کے لیے آئیں گے اس دن بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلسہ جو ہے وہ بھرپور ہوگا انشاءاللہ اچھے خان صاحب یہ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا جاتا ہے نعرہ بھی لگایا جاتا ہے تو اس علاقے میں خاص طور پر ایسے لوگ ہیں جو اپنی چھت سے محروم ہیں